ہلو ایبریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل اگنو انفو اگر آپ اگنو سے ایم اے کرنا چاہتے ہو ہسٹری کے اندر تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈٹیل میں بات کریں گے ایم اے ہسٹری میں ایڈمیشن لینے کے بعد آگے کا کیا پروسیس رہتا ہے ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے ایم اے ہسٹری کے لیے جو الیجیبیلیٹی کریٹیریا ہے وہ گریجویشن ہے کسی بھی ڈسیپلین میں صرف پاسنگ مارکس کے ساتھ آپ نے کمپلیٹ کریے تو ڈریکٹلی آپ اے ہسٹری میں انرول کر سکتی ہو فرم وغیرہ کیسے بڑھنا ہے وہ سارے لنکس آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائیں گے ایم اے ہسٹری کا جو پروگرام ہے اگنو کے اندر وہ انگلیش اور ہندی دونوں ہی میڈیوم میں آفر کیا جاتا ہے آپ اس کے اگزامز اور آسائنمنٹ وغیرہ اپنے سہولیت کے ایسا انصار کسی بھی میڈیوم میں دے سکتے ہو اگنو اے ہسٹری کی جو کورس کا سٹرکچر ہے وہ کچھ اس پرکار ہے جیسے فرسٹیر میں آپ یہاں پہ دیکھو دو سمیسٹر ہیں ہر ایک سمیسٹر میں تین دین سبجیکٹس آپ کے سامنے ہیں انشن ان میڈیویل سوسائٹی یا پولٹیکس پولٹیکل سٹرکچر ان انڈیان تھوڈا ایجیس ہسٹری آف انڈیا ایکانومی ایسی طریقے سے سیکنڈ ایر میں تین سبجیکٹ ہیں اور جب آپ سیکنڈ ایر میں آوگے تو سمیسٹر تھری میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو دو سبجیکٹس آپ کے یہ ہوں گے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو لینا ہوگا اور پھر سمیسٹر فور میں آگین تین سبجیکٹس آپ کے ہوں گے کل ملا کر اسی کریڈٹس ہیں آپ کے ایم این ہسٹری پروگرام میں ایم این ہسٹری پروگرام کی فیز کی بات کر لیتے ہیں سات ہزار سات سو روپے ہے ایک سال کی فیز لیکن جب آپ ایڈمیشن فرم فرسٹ یار کا بھر ہوگا تو اس میں پانسو روپے اور آپ کو پی کرنے ہوں گا ریجسٹریشن اور ڈیولپمنٹ فیز کے نام پر تو پہلی سال کی جو فیز جائے گی لگ بگ آٹھ ہزار دو سو روپے جائے گی اور پھر دوسرے سال کی سات ہزار سات سو روپے فیز جائے گی یہ آپ کی ایڈمیشن فیز میں نے بتائی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اور ایمپورنٹ چیزوں کے بارے میں اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایمین ہسٹری جو ہے دوستو ابھی آپ نے چند سیکنڈ پہ لے دیکھا بھئی سمیسٹر بائیس پروگرام ہے نہیں سمیسٹر میں ضرور ڈیوائیڈ کر آ گیا ہے چیزوں کو لیکن ایگزامینیشن کو جو موڈ ہوگا وہ اینوال رہے گا یعنی کہ سال میں ایک بار پیپر ایڈمیشن لینے کے ایک سال کے بعد پہلے سال کے ایگزام ہوں گے اگر آپ کا جنوری سیشن کا انڈرولمنٹ ہے دسمبر میں ایگزام ہوں گے جولائی سیشن کا انڈرولمنٹ ہے نیکس یور جون میں ایگزام ہوں گے ایگزام موڈ یہ ہو گیا ایگزام سے کچھ ٹائم پہلے ایگزام فارم بھروائے جاتے ہیں دسمبر ایگزام کے لیے سپتمبر میں فارم آتے ہیں اور جون ایگزام کے لیے مارچ میں آپ کے فارم آتے ہیں اس میں آپ کو exam center select کرنا ہوتا ہے اپنی منمرضی سے فرق نہیں پڑتا آپ نے کسی state کی regional center میں admission دیا ہے اور exam fees پے کر کے exam form بھرنا ہوتا ہے 200 روپے پر subject کے حساب سے آپ کو exam fees بھی بھرنی ہوتی ہے تو اگر first year میں 5-6 subject ہے تو 1000 یا 1200 روپے exam fees آپ کی الگ سے لگے گی exam کی طرح ہی assignment بہت crucial part ہے ignu کے evaluation system کا اور exams کی طرح ہی assignment assignment بھی annual base میں ہی submit ہوتے ہیں اگر آپ کا enrollment july session کا ہے تو march march کے منت میں اگلے سال assignment submit ہوں گے march اپریل میں اور اگر آپ کا admission january session کا ہے تو اسی سال سپٹمبر اکٹوبر میں assignment submit ہوں گے assignment آپ کے study center میں submit ہوتے ہیں جب آپ form بھرتے ہو تو وہ select کرتے ہو وہی پر وہ submission ہوتا ہے اور submission کا جب time pass آتا ہے تو proper guidelines lease کری جاتی ہیں کہ یا assignment online ہو رہے ہیں submit یا آفرین ہو رہے ہیں یہ guidelines آپ کے regional center پر release کری جاتی ہیں اس کے علاوہ study material کی بات کرتے ہیں دیکھیں ignu کا جو study material ہے جب آپ admission لیتے ہو اس کے چار سے پانچ مہینے کے بعد آپ کے گھر پر آپ کا study material بھیج دیا جاتا ہے اگر چار سے پانچ مہینے میں بھی نہیں آتا تو ایسی condition میں آپ ignu کے main campus جا کر headquarter ساکیت جا کر study material collect کر سکتے ہو جہاں تک classes کی بات ہے جلائی سیشن کا اگر enrollment ہے تو دسمبر یا جنوری تک اور جنوری سیشن کا اگر enrollment ہے تو جون یا جلائی تک ہی آپ کی classes شروع ہوتی کلاس 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 اس یوزویل آپ کے study سینٹر میں ہوں گی کچھ کنڈیشن میں کلاس آن لگوائی جاتی کچھ کنڈیشن میں آف لائن وہ depend کرتا ہے کون سا آپ study سینٹر ہے اور ہر وقت ضروری نہیں ہے کبھی آن لائن بھی آپ کلاس کی information آپ آر سی کی ویب سائٹ پلس آپ کو ایمیل وغیرہ آتا رہے گا جب بھی classes ہوں گی تو جو بھی آپ کا موبائل نمبر اور ایمیل آئی ڈی ہے اسے ضرور سے ایکٹیو رکھیں اس کے علاوہ ری 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 یا کے سارے پیپر ٹائم پر نہیں دے پایا یا فیل ہو گئے تو اس سے سیکنڈ یئر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جس طرح سال میں ایک بار اگزام ہو رہا ہے ایڈمیشن یعنی کے بعد پہلے سال کے اگزام ایک سال ہوں گے اسی طرح دوسرے سال کے اگزام بھی ریجسٹریشن کے ایک سال کے بعد ہوں گے تو جو بھی آپ کا جس بھی سیشن کا ایڈمیشن ہے اس سے ایک سال کے بعد اسی سیشن میں آپ کو ریجسٹریشن کرنا ہوگا اس چیز کو ضرور سے دھیان میں رکھے گا یہ تھوٹ آپ کے مینڈ میں نہ آئے پہلے ہی شروع ہوگا ابھی تو ہم نے اگزام بھی نہیں دیے یا بھی ہمارا ریزلٹ بھی نہیں آیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سیکنڈ یئر کے اگزام ٹائم پر دینے تو ریجسٹریشن بھی آپ کو کرنا ہوگا اور سارے انفرمیشن ٹائم کی ٹائم آپ کو اسی چینل پر پروائیڈ کروائی جائیں گی سو میک شور آپ اس کو سبسکرائب ضرور سے کریں اور اس کے علاوہ لاسٹ میں ایویلویشن پیٹرن ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایویلویشن کا مطلب یہ ہے دیکھئے اگنو کے اندر دو طرح سے آپ کے جو ایویلویشن ہیں وہ ہوں گے ایک تو تھیوری اگزام اور ایک اسائنمنٹ دونوں میں الگ الگ پاس ہونا ہے آپ کو چالیس پرسن کا پاسنگ کریٹیریہ ہے اگزام میں الگ سے چالیس پرسن مارکس لانے ہیں اسائنمنٹ میں الگ سے چالیس پرسن مارکس لانے ہیں یہ اس پرگرام کا پاسنگ کریٹیریہ ہے یہ ساری انفرمیشن ہے جو ایم این ہسٹری پرگرام سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے آئے تھے ہینکیو